ماں کی گوت سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھا تب جا کر سمجھ آیا کہ خدا کے سیوا کوئی کام نہیں آتا مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں باپ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے پسینے کی ایک بھوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی انسان بھی عجیب مجاز کا ہے جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے جانتے ہوں محبت کیا ہے ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو بعض لوگ اتنے بہدر ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں گم بڑھ جائے تو ان کے کہہ کا قوم شدت آ جاتی ہے بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی بولنا تو سب کو آتا ہے کسی کا دماغ بولتا ہے کسی کا اخلاق اور کسی کی زبان بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو کیوں کی تمہیں دوسرے گھر جانا ہے لیکن کبھی بیٹیوں کو کیوں نے ہی کہا جاتا کہ سیانے بنو کوئی تیرے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے انسان سب سے زیادہ محبت کے نام پر بکتا ہے انسان سب سے زیادہ محبت کے نام پر بکتا ہے اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے اخل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے وقت بہت زالیم ہے تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے افسوس کی بات جانتے ہو کیا ہے ہمارے یہاں گیرت کے نام پر صرف اپنی بہنیں قتل کی جاتی ہے دوسروں کی بہنوں کی تو ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں کسی کو دخ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا عزت عورت کو دیے جانے والوں تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہے مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں عام طور پر یادیں نیڈھال کرتی ہے مگر ایک یاد ایسی ہے جو نیحال کرتی ہے اور وہ ہے خدا کی یاد وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے مزا تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن معذرت کے ساتھ یہ جملہ اکثر وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑھنے پر کبھی بھی موجود نہیں ہوتے انسان کتنا ہی گنے گھار کیوں نہ ہو خدا ہمیشہ اسے میرا بندہ ہی کہہ کر پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں اببہ کہتے ہیں دوخ تو روحانیت کی سیڑی ہے ان سے مت غبراؤ خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے سے کیجئے کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگہتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگہ دیتا ہے دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیہ دے کر اپنا وقت ضائع نہ کیجئے لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہیں کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کی وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے جب کوئی دل دھخاتا ہے تو میں چھپ رہنا پسند کرتا ہوں شاید میری جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا اتنا کرو کہ جب خود پر آ جائیں تو برداشت کر سکو کچھ لوگ آسووں کی طرح ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں نصیب کا لکھاں مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں بڑھا پے میں اولاد مصیبت میں دوست اور گربت میں بیوی قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں اچھے ہوتے ہیں برے لوگ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ کیونکہ وہ اچھا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے کاغس کی کشتی تھی مٹی کا کنارہ تھا کھیلنے کی مستی تھی اور دل یہ آوارہ تھا کہاں آگئے سمجھداری کی دلدل میں وہ نادان بچپن ہی کتنا پیارا تھا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں اور میرے چینل گرو کرنے میں میری مدد کریں اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ شکریہ ملے کریں شکریہ ملے کے ساتھ جزاکاللہ جزاکاللہ موسیقی